ہم ابھی تھوڑے پہلے ایک بات کر رہے تھے ہم نے لوگوں کو پیشے کے ادبار سے عزت دینی شروع کرتی ہے شخصیت اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہم مارجن نہیں لے رہے ہیں یہ ہماری سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اصل میں شادی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی مرتبہ یہ لفظ سنا ہوگا دو بندے لڑ رہے ہیں یا چار بندے لڑ رہے ہیں یا چھے بندے لڑ رہے ہیں تو چھوڑانے والا یہ کہہ گا ہوئے انسان بنو انسان بننا اتنی بڑی بات ہے تو اس کے بارے میں وہ آیت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے بڑے احسن طریقے سے انسان کو پیدا کیا تو لہذا ہم انسان بننا ہی نہیں چاہتے میں دور کی بات نہیں کر رہا اگر مجھے کہیں سے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے تو میں کوشش کروں گا میں وہ فائدہ لے لوں میں پیچھے کیا ہونا یہ بات کی بات ہے بندہ بشک ضائع ہو جائے یہ آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان والے کبھی کسی کی چوگل ہی نہیں کرتے حالا ان میں افسر بھی ہیں ان میں لینڈلوڈ بھی ہیں ان میں غریب بھی ہیں ان میں بہت زیادہ بھوک کے مارے بھی ہوئے ہیں لیکن سب ایک برابر ہیں ایک برابر ہے تو لہذا ہم نے بھی اسی جگہ جانا ہے ہم آج کل کا معاشرہ کچھ اور ہو گیا ہے ہم عورت کو نہ کچھ زیادہ پریفر دینا شروع کر دیتے ہیں بنسبت مرد کی عورت کی عزت کرو احترام کرو اتنا جتنا اس کا حق ہے یہ نہیں کہ اس کے پیچھے لگے تم مرد کو ضلیل کرو کیونکہ آج تک کبھی کسی عورت نے مردہ نہیں دفنایا کسی عورت نے کسی مردے کو کندہ نہیں دیا کوئی قبر نہیں کھو دی یہ مردوں کو اللہ نے عزاز دیا ہے تم مردوں کو مد رہنے دو ان کو اتنی تو عزت دے دو عورت کے پیچھے لگ کے تم مرد کو ضلیل کر رہے ہو عورت کا احترام کرو بہت زیادہ کرو کیونکہ عورت کے بغیر مرد ہو دور ہے مرد کے بغیر عورت ہو دوری ہے تو لہذا عزت اور احترام تم اس کا ضرور کرو بہت زیادہ کرو لیکن حد سے بھی تجاوت نہ کرو نام کوڑو اس کی کس نے رکھا حاجی الویلہ صاحب تو کافی سال مہینے اور سال یہ بیچ میں آ جاتے ہیں میں امان اولا صاحب کے ساتھ رہتا تھا ان کی گاڑی میں ہی چھوڑ جاتا تھا کبھی پپو جریف صاحب کی طرف کبھی یور اختر صاحب کی طرف کبھی جمیل بشمل صاحب کی طرف تو پھر امان صاحب نے ایسے باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھا یا تو شکرد کہتا ہونا چاہتا ہے تو میں نے کہا جی میں نے حاجی الویلہ صاحب کا شکرد ہونا چاہتا حالا وہ بھی ان کو استاد مانتے تھے تو امان اولا صاحب مزہ لینے کے لیے کہ یہ حاجی الویلہ صاحب کا شکرد ہو رہے ہیں تو حالا وہ بھی ان کو استاد مانتے تھے تو پھر مجھے ایک دن کہنا لگے تو بڑا پکا ہے تو میں بڑا کیرہ پایا تو نہیں ہوایا تو حاجی الویلہ صاحب کولی کے ہیں تو صحیح گئے ہیں کیا بات یعنی آج کل تو رکھ لیتے ہیں وہ کھلے دل کے آدمی تھے سارے ایک بھی نہیں امان اولا صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی بندے کا نعم البدل نہیں آسکتا چوکی دار کا نعم البدل ویسا چوکی دار نہیں آئے گا کیا بات یا اس سے اچھا آئے گا یا اس سے نرم آئے گا اس کے برابر جیسا نہیں آسکتا کیا بات وہ ایک ہی ہے وہ ایک ہی ہے ہر آپ دیکھیں ہم سب کی انگلیاں ایک جیسے ہیں لیکن نشان ایک نہیں ہے نہیں ہے بلکل ایسے یہ معاف کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو میں تو یہاں تک پڑھا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے اللہ سے خود اپنے لئے معافی کے طلب گار ہو تو یعنی یہ نہ ہو کہ میں اپنے لئے اللہ سے معافی مانگوں تو دوسروں کو کروں نہ یہ نہیں ہاں جب تک وہ حیات ہے ٹھیک ہے اس کی میری کوئی تسل چل رہی ہے تو ٹھیک ہے مطلب نہیں بات بان پا رہی لیکن جب ایک بندہ دنیا ہی سے چلا گیا ہے اب تو ٹسل نہیں ہونی چاہیے اب تو دعا خیر ہونی چاہیے ہم گئے بندے کی نا ڈھونڈ ڈھونڈ کے برائیاں کرتے ہیں کہ شاہ جی وہ وہ نا ہم اس کی اچھائی بیانی نہیں کرتے ہیں اچھائی کریں گے تو کل کو ہمیں بھی کوئی ایک آدھ الفاظ سے اچھائی کو یاد کرے گا یہ تو گیون ٹیک ہے ایسے ہی ہے کیا بات آپ کو بہت خوش کر دیتی ہے مجھے مخلوق بہت خوش کرتے ہیں اللہ تو سب کو خوش کرتا ہے سرکار رحمت علی العالمین سب کے ہیں تو اہلِ بیعت بھی سب کے ہیں تو لہذا مجھے مخلوق والے خوش کر دیتے ہیں یہ جو چلتے پھرتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں جو معذور نہیں وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ناؤزباللہ میں معذوروں کا مزاق اس لیے نہیں اڑا رہا کیونکہ میں خود معذور ہوں مجھے اس لیے وہ اچھے لگتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہے جیسے اللہ جنہاں نصیب کرے افضاد احمد صاحب انہیں بہت دیر یہ سٹرگل کاٹی تندروسلی کے لیے موسیقی